اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہ عید کا سیکنڈے ہے اور عید کے سیکنڈے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امی کی گھر جانا ہوتا ہے ہم سب نے تو ہم بھی امی کی گھر جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے کہا چلو اپنے بیٹے کی ذرا آئی سوری ریڈ مطلب یلو یلو تھی تو میں نے کہا تھوڑا سکا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کروایا جب ہم نے تو یہ ارکان تھا اس کو یعنی کی جائنٹس تھا کافی زیادہ تو بس پھر ہم فورا ہسپیٹل سے لے گئے اور وہاں پر پھر ہم نے اس کی سارے ٹیسٹ وغیرہ کروای ارٹرساؤن کروایا پھر تفصیلی سارا چیک اپ کروا کر پھر اس کو ڈرپ لگ گئی تھی کیونکہ جائنٹس میں ڈرپس تو لگتی ہی ہیں مگر اس نے صرف ایک دو ڈرپس ہی لگائی ہیں حالانکہ زیادہ لگانی تھی تو پھر اس کی صحت کے لیے میر حزمان نے بولا چلو بچوں کو مری لے جاتے ہیں یہ بھی اچھا ہو جائے کیونکہ کافی دن سے بھی مار سا ہو تو بس یہ میں پیکنگ کر رہی ہوں اور پچھلے شام بھی میری چھوٹی بیٹی نے بہت تباہی مچا ہوئی تھی کہ پیکنگ کروں لیکن میں کافی تھکی تھی میں نے کہا چلو اگلے دن ہی میں آرام سے صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے میں پیکنگ ہی کروں گی تو پیکنگ وغیرہ میں نے کر لی تھی اور اب دیکھیں کمرہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور یہ کچھ پردے وغیرہ تھے وہ میں نے سوٹکیس میں رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے نکال کر صوفے پر رکھ دی اور بیکز میں نے پیک کر لیے تھے اور اس طریقے میں نے اس لیے اوپر رکھی کہ کہیں میں بھولی نہ جو لے جاتے ہوئے اور یہ مہر چپ کے چپ کے مجھے دیکھ رہی ہے کہ ماں آپ کون سے کام کرے گی تو ابھی کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ابھی تک میں نے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کیا تھا کیونکہ پیکنگ میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز سوچ سمجھ کر رکھنی پڑتی ہے سوئی دھاغہ تک رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب بندہ کہیں جاتا ہے تو ہر چیز ہونی چاہیے اپنے ساتھ تو ٹیبلٹس وغیرہ ہر چیز تو میں کیچن میں ہوا ہی ہوں تو میں ہر کیلئے میں نے یہ چکن فرائی کرنے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں میں نے یہ کباب میں نے کہا چلو ساتھ میں ٹکیاں وکیاں بنا کر لے جاؤں گی تو کیمہ میں نے پانی میں ڈالا تھا کہ تھوڑا سجدی سے ڈیفراسٹ ہو جائے تو بس کیچن وغیرہ میں نے اب صاف کر لیا ہے اور کیمہ میں میں نے مسالے ڈال لیے تھے وہ پھر رات کو میں نے ٹکیاں فرائی کر لی تھی کیونکہ صبح میں نے کہا جانا ہوگا فجر کے بعد ہم نے جانا تھا اور گرمی کے موسم میں صبح ہی سفر اچھا رہتا ہے یہ میں نے ڈالا تھا لیمو کا اچار بڑے موٹے موٹے مزدار نیمو تھے تو میں نے کہا چلو اس کو میں اچار ڈال لیتی ہوں اور یہ ہم نے جی سفر سٹارٹ کیا ہم نے چھے بجے ہم گھر سے نکلے تھے اور یہ دیکھیں موسم ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تھا ایسے تو جنرلی صبح کے ٹائم موسم اچھا ہی ہوتا ہے لیکن اس دن موسم بہت ہی اچھا تھا یہاں پر پشاور سے لے کر اور مری تک موسم بہت ہی خوشگوار ہمیں ملا اور یہ ہم بس چڑ گئے ہیں موٹر وے پر اور موٹر وے بہت ہی مطلب بہت ہی سمود و بہت اچھا سفر ہوتا ہے موٹر وے کا اور میں کہتی ہوں کہ ہر حکومت کو ہر گرومنٹ کو کچھ ایسے پروجیکٹس ضرور کرنے چاہیے جن کے دیر پا فوائد اپنے عمام کو ملتے رہے ہیں تو یہ ہم ریسٹ ایریا پر تھوڑی دیر کے لیے رو گئے تھے اور میری حزبن نے در اچھائی پی تھی کیونکہ ان کو نیند آ رہی تھی اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ میں جب سفر پر جاتی ہوں یا پھر واپس آتی ہوں تو میں راستے میں کچھ بھی نہیں کھاتی کہ دل وغیرہ خراب نہ ہو ویسے میرا دل خراب نہیں ہوتا بچپن میں بہت ہوتا تھا لیکن ابھی بھی پھر میں احتیاط کرتی ہوں راستے میں کہ پتہ نہیں چلتا پہاڑ پر چڑھتے اکثر انسان کو ایسا دل وغیرہ خراب ہوتا ہے تو بچوں نے پس چپس وغیرہ اور جوس وغیرہ لے لئے تھے اور یہ جی مری کا روڈ سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو لوگ مری جاتے ہیں تو مری جانے کے دو راستے ہیں ایک ایکسپریس وے ہے نیو والا اور ایک اولڈ مری روڈ ہے تو اولڈ مری روڈ سے جائیے بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین بہت ہی گرین ہے ایکسپریس وے جو ہے وہ اتنا بالکل گرین نہیں ہے اور یہ اولڈ مری روڈ پر ہم گئے ہیں تو اپنے بچپن کی بیماری یادیں تازہ ہو گئیں کیونکہ بچپن میں ہر سال ہم مری ضرور جاتے تھے اور یہی روڈ ہوتا تھا تب ایکسپریس وے نہیں تھا تو اتنا یہ خوبصورت روڈ اتنا ما شاء اللہ گرین کہ آپ کہیں بھی بیٹھو کر انجوائے کر سکتے ہیں راستے میں اور یہ ہم انٹر ہو گئے ہیں جی مری تو مری کے میں تین ولوگز لاؤں گی یہ فرسٹ ولوگ ہے آپ ضرور تینوں کے تینوں دیکھئے گا اور راستے میں بھی بارش ہوتی رہی ہے ہلکی ہلکی بندہ باندھی تھی اور مری میں ہم پہنچ گئے تھے مطلب چھے بجے ہم گھر سے نکلے ہیں تو دس بجے ہم مری میں انٹر ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فاغ بھی ہے اور بارش پہ ہو رہی تھی اور یہ مری میں ہم دلکشا کے راستے انٹر ہو رہے ہیں اور یہ بلکل سیدھی چڑھائی ہے بلنٹ چڑھائی ہے یہاں پر تو یہاں پر یہ ہے کہ پارکنگ اچھی مل جاتی ہے گاڑی بھی سیف کھڑی رہتی ہے تو یہاں پر ہم بس گاڑی وڑی ہم نے کھڑی کر لی جو لوگ مری آنے والے ہم کو سب پتہ ہوگا کہ دلکشا میں پارکنگ جو ہے تو آرام سے مل جاتی ہے اور یہاں کی جو چارج ہے 500 روپیز ڈیلی لیتے ہیں گاڑی کھڑی کرنے کی تو سامنے دیکھیں آپ کو چارج نظر آ رہی ہوگی مری کی چارج یہ بہت بڑی چارج ہے تو پہلے باہر اس کا ایریا اوپن ہوتا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اب ہم انٹر ہو رہے ہیں مار روڈ پر اور دس بجے کا ٹائم تھا اور روم ملتا ہے جی بارہ بجے اور ہمارے پاس دو گھنٹے تھے تو ہم نے کہا اب ہم کیا کریں تو ہم نے سوچا کہ چلو ناشتہ کر لیتے ہیں اور ناشتہ ہم نے بہت ہی مزدار طریقے کا کیا پائے اور حلوہ پوری اس کے میں نے کلپ بنانا مجھ سے شاید رہ گیا تو ناشتہ کرنے کے بعد جب ہم آٹل سے نکلے تو دقریبا پونے گیارہ بجے کا ٹائم تھا اور باہر دیکھیں کیسا موسم ہے بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور اتنی فوق تھی اور اتنا خوبصورت موسم تھا کہ حد سے زیادہ دل فرے موسم تھا اور یہ جو ٹرین ٹائپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مال روڈ سے اس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر ان کو پنڈی پوائنٹ لے جاتے ہیں پنڈی پوائنٹ ایسا پلیس ہے جہاں پر چیئر لیفٹ ہے تو جس نے چیئر لیفٹ بیٹھنا ہو یا نہ بھی بیٹھنا ہو تو اس ٹرین میں بیٹھ کر تو وہ چلا جاتا ہے پنڈی پوائنٹ پر بہرحال ہم تو اس میں بالکل نہیں بیٹھے کیونکہ ہمیں واگ کرنی تھی اور ہمیں بہت ہی مزا آیا واگ کرنے کا تو ہم ایک گھنٹہ تک تو ذرا واگ کرتے رہے اور یہاں پر پنڈی پوائنٹ میں ایک بیکری ہے تو وہ اکثر ڈراموں میں بھی وہ بیکری آتی ہے تو ہم نے کہا چورا ناشتہ ہو تو ہم نے کافی ہیوی کر لیا ہے تو اب تھوڑی سی واگ کرتے کرتے ہم اس بیکری تک جلے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت موسم ہے بہت ہی حسین موسم تھا بہت ہی مطلب پہلی ورطبہ مجھے مری میں اتنا اچھا موسم ملے ایسا موسم ہو جاتا ہے ایک دن مطلب ایسا نہیں ہے ہر دن اتنا اچھا موسم ہو تو جو آج کل مری جانا چاہتے ہیں ضرور پلان کریں بہت ہی اچھا موسم ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا تو یہ دیکھئے ہم چھپکے چھپکے جا رہے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس ایسے ویڈیو تو میری بہت بڑی بن گئی تھی میں نے ساری اس کو کٹ کیا ہے اور یہ نیچے بھی پارک کا راستہ تھا مری میں یہ ہے کہ اگر آپ جتنا زیادہ بھی کھائیں تو واک کر کے آپ کا سارا کیلوریس برابر ہو جاتی ہیں اور جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی فٹ ہوتے ہیں کیونکہ اوپر نیچے راستوں پر جا آ کر وہ ہمیشہ فٹی رہتے ہیں ہم جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں تو شروع پر تو وہ سانس ان کی چڑھتی رہتی ہے پھر آہستہ آہستہ کہیں آدھی ہوتے ہیں تو یہ مختلف جگینوں نے بنائی ہوئی تھی اور پکچرز وغیرہ لوگ لے رہے تھے اور یہ ہے کہ مری میں ہر شہر سے لوگ آتے ہیں مختلف ڈریسنگز مختلف کلچرز آپ کو نظر آئیں گے پورے صوبوں کے اور یہاں پر سلاش ہم لے رہے تھے بیٹی کے لئے اور وہ سلاش پتہ ہے نا بچے تو بس مری میں ان کی یہی خوشی ہوتی ہے کہ ہر قسم کی چیز ان کو مطلب بازار والا حساب ہے اور بازار میں بچے بیار جائیں تو پھر تو ان کے مزے ہی ہو جاتے ہیں کبھی کیا خرید کر لا رہے ہیں کبھی کیا خرید کر لا رہے ہیں یہ میں اوپر کھڑی تھی اور نیچے پارک تھا تو میں تو پارک وغیرہ نہیں گئی اب اتنی سیڑھیاں کون اترتا اور اب ہم آگئے ہوتل واپس اور مہر کو بہت سردی لگ رہی تھی تو اس کو میں نے سویڈر پینا دیا اور اب یہ شام شام کا ٹائم ہو گیا ہے تو فرسٹ ڈے ہم پھر چلے گئے تھے ادھر مار روڈ وغیرہ پر ہی پھرتے رہے کیونکہ جی پی او تک چلے گئے میرے ہزمن کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی ان کو فیور ہو گیا تھا تو زیادہ ہم نے فرسٹ ڈے اتنا انجوائی نہیں کیا تو وہ اس کمرے میں ہی تھے اور ہم تو بچوں کے ساتھ میں چلی گئی تھی جی پی او تک وہ بھی کافی فاصلہ تھا لیکن میرے ہزمن کمرے میں ہی تھے وہ مطلب ٹیبلٹ لے کر لیٹے ہوئے تھے تو میں آپ کو مری کے بارے میں ساری تفصیلات بھی بتاؤں گی اور یہاں پر ہوتلوں کی جو رینٹس ہیں وہ تھری تھاؤزنٹ سے لے کر ٹین تھاؤزنٹ تک ہیں مگر آپ تھوڑی بارگیننگ کریں گے تو آپ کو اچھے ریٹس میں بھی مل جائیں گے ہوتل تو یہ دیز پردیز بیکری اکثر ڈراموں میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور اس کی چیز بہت ہی فریش اور اچھی ہوتی ہے تو میرے بیٹے نے تو کچھ کھانا نہیں تھا تو یہاں سے میں نے اس کے لیے سینڈویچس لے لیے تھے کیونکہ وہ بیچارہ نہ ہلوہ پڑیاں کھا سکتا تھا نہ پائے کھا سکتا تھا اور نہ بھی کوئی بھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ اس نے آئل نہیں کھانا تھا تو سینڈویچ میں بھی تھوڑی بہت مائوت لگی ہوتی ہے لیکن بس پھر وہ میں نے کہا چلو اتنا تو چلی جائے گا ورنہ بچہ بیچارہ بھوکا کیا کرتا رہے گا اور یہ بڑا سا مال ہے مال روڈ پر یہاں پر بھی کافی انٹیک چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ رات کا ٹائم تھا اس کا میں نے چھوڑ تھوڑا سا کلپ لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہے تو جو لوگ پلان کر رہے ہیں مری جانا آج کل میں تو ضرور جائیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور موسم جو ہے آج کل بہت ہی زبردست ہوا ہے اور میرے نیکسٹ آنے والے دونوں لوگ ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں آپ کو بہت ہی خوبصورت جگہیں بتانے والی ہوں مری کی تو نیکسٹ لوگ تک اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ